موسیقی 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 اگر اپنی علاقے لیے کچھ کروانا چاہ رہے ہیں تو وہ اتنے خبار ہو رہے ہیں تو یہ سوچئے کہ شہری اپنا کام کروانے کے لیے کتنا خبار ہوتا ہوگا ایسے؟ بلکل ایسے ہی ہے جی اب جب سے یہ الیکشن ہوئے ہے جب سے پی ٹی اے جیتی ہے پہلے ہم لوگ ہر کام کرواتے تھے ہمارے علاقے دیکھیں لاہور دیکھیں ایک مسالی تھا بلکہ انٹرنیشنل لیول کا یہ شہر ہے لیکن جب سے پی ٹی اے یہ آئی ہے ان کی حکومت آئی ہے نہ ہمیں کام ہو رہا ہے ہمارا کوئی بھی کام کسی بھی محکمے کا جو ہے وہ بلکل کام کوئی نہیں ہو رہا ہمارے کام میں رکافتیں ہیں بلکل ایسے ہی ہے کیونکہ یہ بار بار یہ کہتے ہیں جی اس مہینے میں ہم ان کو ڈیزولف کر دینا ہے یا اگلے مہینے میں کر دینا ہے اس طرح یہ ہمیں کام کرنے نہیں دے رہے ہیں ہمارا جو نکمے سے نکمہ جو نکمہ ترین جس کو دوسرے گاروالا چوتھے گاروالا جانتے ہیں اس کے طرح کام ہو اب لوگ عوام نے اللہ پاک نے ہمیں عزت دی ہے تو ہمارا کام ہے کہ ہمیں کام کرانے دیا جائے ابھی میرے بھائی نے کہا اپنے امام دار سے پوچھا ہے تو اس نے امام دار سے جھوٹ بول دیا ہے میں ہلفن کہتا ہوں میں ہلفن کہتا ہوں میرے ساتھ ماں سوائے ان یونین کانسل سے جو ان کے ہیں یا جو جنہوں نے اندر کے خاتین کی سکوڑ کی ہے بکایا تمام یونین کانسل کا ہلفن کہتا ہوں کہ انہوں نے بیرا غرق کر دیا ہے کسی کو کام نہیں کرنے دیا جا رہا خاکروب لیکٹریچن جو یہ پیچ بھر کا یہ سب ان کے پاس ہیں سوادھی صاحب دیکھئیے جیسے مہر محمود نے کھا یقین کریں ہم میں سے دو تین ڈیپٹی میر اپنے دفتروں میں ہی نہیں جا رہے ہیں اور ہم بھی وہاں جا کے زلط کمارے ہیں کیونکہ جن کا کام نہیں اس طرح ہمارے ورکات ہمارے پر بہت ڈپینڈ کرتے تھے ہم نے ان کے بڑے بڑے کام کیے تھے اب انہوں نے ہمارے ہاتھ پاؤں باندھی ہیں اور جو افسرانے بالا تھے جو ہمارے پاس آتے تھے وہ اب جاتے ہیں ڈریکٹ عمران صاحب سوال میرا سوال میرا سوال سوال یہ ہے کہ سو دنوں میں بلدیات کہاں آپ دیکھتے ہیں میں آپ کے سوال کا ایک منٹھا دن جواب دے رہا ہوں بلدیات زیرو ہے مگر اس وقت جو شہر لاہور کیا پورے پنجاب میں پنجاب کلیننگ گریم مہرم چلائی جا رہی ہے یہ آسان کام نہیں ہے تجاوزاد کے حلاف کپریشن آپ بھی ہمارے سا چلتے ہیں سوال میرا سوال میرا وہاں اس پہ اس پہ بلدیات کارپریشن کہاں ہے سر میٹرپلٹن کارپریشن وہی تو کہا ہے نو صرف ان کے افسران ان کے ہوتے ہیں یہ ساتھ کیوں نہیں کھڑے ہوتے وہاں پہ ان کو وہاں پہ کھڑے ہونا چاہیے یہ کیا یہ ڈپٹی میر نہیں ہے نہیں سر میرے میرے بات سنے اب سو دنوں میں میری بات سنے سو دنوں میں جو مہنگائی انہوں نے کیے دیکھیں گیس مہنگی ہو گئی پٹرول مہنگا ہو گیا ہے اس کے وضے دودھ مہنگا ہو گیا ہے سبزی مہنگی ہو گئی ہے کالا کولا بھی مہنگا ہو گیا ہے یہ میرے پہلے پانچ سو میں لگاتا تھا اب یہ آٹھ سو میں لگتا ہے میں سچی بات سچی بات کروں گی کہ ہوسپٹلوں میں یہ حالات ہیں کہ پہلے جب ہم کسی پیشنٹ کو لے کے جاتے تھے یہ ڈار ہوتا تھا کہ کہیں شباز شریف نہ آ جائے کہیں کوئی مسئلہ نہ ہو جائے کوئی وزیر نہ آ جائے اب یقین کریں اللہ جانتا ہے کہ جاتے ہیں تو خوار ہو کے آتے ہیں اور ہم اتنے مطلب کہ ہمارے پاس کوئی تھارٹی بھی ہے اس کے باوجود ہم جلیل ہوتے ہیں اور جو لوگ ویسے آتے ہیں ان کا کیا حال ہوگا عبیق صاحب سو دن کو الابریٹ کریں سو دن میں کیا کیا ہوا کون سی تبدیلی آئی شمس بھائی نے جو چیرمند صاحب ہمارے انہوں نے جو کہا ہے کہ ڈی ایم ڈی نے یہ کہا ہے تو ان سے یہ پوچھنے ڈی ایم ڈی گزرشتہ دس سال سے یہاں کیا کر رہا تھا ہم نے کسی سسٹم کو ہم نے کسی سسٹم کو ابھی تک اس کو چھڑا نہیں کیونکہ میر لہور یہاں پہ اگزسٹ کر رہا ہے ڈیپٹی میر یہاں پر ہے تمام سو دن کا بتا دیں آپ جو سوال پچھتے ہیں سو دن کے ڈیریکشن ٹھیک ہو رہی ہے ٹھیک ہو رہی ہے سو دن میں ہوا کیا اس کی ڈیریکشن ہم نے کلیر کر لی ہے کرپسن سے پاک ہے کوئی آپ کرپسن کے ایلیگیشنیں بتا دیں یہاں پہ تو جتنی کمپنی ہیں تھیں جتنی مافیا تھا سب مافیا نیب میں چلا گیا ہے ہاں سب ایک منٹ ہاں سب کیا بولتے ہیں مہاں کے میر پتہ کیا ہے اب اس وقت ال ڈیوی ایم سی اور آز پاک گدا گارڈیوں سے دو دو ہزار پہ وصول کر رہے ہیں اور انہوں نے اپنے کوارڈینیٹروں کو لگا دیا پیسے کٹھا کرنے کے لیے جو کوارڈینیٹر لگائے گئے ہیں وہ پبلک سے نہیں ہیں وہ ان کے پسندے والے بندے ہیں جو ایم پیوں کے ساتھ مل کے وہاں پہ کرپشن کر رہے ہیں اپنے پسند کے زیڈوں لگا رہے ہیں اور یہ لاہور جو ہے اس کا جنازہ اٹھانے کے لیے تیار ہیں لیکن اللہ کے فضل و کرم سے لاہوریوں کا جنازہ نہیں اٹھے گا پی ٹی آئی کا جنازہ اٹھے گا یہاں سے سو روز الیبریٹ کرے ہوا کیا سو روز میں دیکھیں بات سو روز میں سب سے پہلے بات یہ ہے کہ یہ جو کمیشن مافیا جو دویلمنٹ کے کام کرواتے تھے انہوں نے یہ سارا کچھ ختم کیا اب ایک سسٹم ایسا لارہے ہیں جس میں یہ کمیشن لارہے ہیں نا کام کہاں تک پہنچا کہاں تک گھر سے نکل گیا اس میں کام ہو رہا ہے اس میں کام ہو رہا ہے مگر صرف بات اتنی ہے کہ یہ صرف پریشان اس لیے ہو رہے ہیں کہ پہلے ان کے ایمینے ایم پی ایز جو ہیں وہ کام کرواتے تھے اس میں چینرمن کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا تھا صرف ان کا بینر لگتا تھا اب میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ جو ایم پی ایم ایز ہیں وہ لیجسلیشن کے لیے ہیں اب یہ کام جو ہے ڈیویلمنٹ کا کام جو ہے وہ ہو رہا ہے جو ترقیتی کام شروع ہو رہے ہیں انہیں نہیں رکا گیا یہ دکھا ہے یہ ایکٹ ہے اس ایکٹ کے دوزار دوزار تیرہ کے ایکٹ کے ذریعے ہم نے الیکشن لڑا ہے اس کے اوپر ہمیں یہ الیکشن کمیشن نے دیا یہ دفعہ تیس سیکشن دفعہ تیس ہماری مدت پانچ سال ہے ہمارے ساتھ کمیٹمنٹ ہے ہم یہ پانچ سال مکمل ہو گئی دوسرا انہوں نے ابھی کہا چوری ازمت صاحب نے چیئرمنٹ کے پاس یہ اختیار نہیں ہے یہ کمپلیٹ لکھا ہو گیا دوزار تیرہ دوزار سترہ میں یہ سولڈ ویسٹ مینجمنٹ میں صفائی اور انتظام یہ اس کی امینڈمنٹ ہوئی ہے چیئرمنٹ یونین کونسل کی ذمہ داری جواب دیجئے میرے پاہی اب کانون دکھا دیا گیا سرے بھائی خاموش ہوں تمہیں جواب دے دوں بھائی نے تو ابھی پڑھ کے بتایا نا آرٹیکل آن فوٹی یہ کی تحت ہم نے الیکشن میں حصہ لیا دوزار تیرہ کا وہ آرٹیکل تھا اس میں فنینشل پاورز ایڈمیسٹریٹیو اور پولٹیکل پاورز چیئرمنٹ کے پاس تھی یہ دو سال سے کیوں ایسے ستوپی کے سوئے باتے اس وقت خادمی آلہ کو کیوں نہیں انہوں نے کہا کہ ہمیں بائک تیار کیا جائے جس ایکٹ کے تحت ہم نے الیکشن لڑا ہے آرٹیکل کے تحت اب دیکھیں اب یہ معاملہ جو ہے اب سسٹم ٹھیک ہونے جا رہا ہے یہ سسٹم ٹھیک ہوگا یہ منشور کا ہمارے حصہ ہے عمران خان صاحب نے جو اپنے منشور میں شامل کیا تھا اس کے مطابق اپنے دن لگیں گے افید صاحب میکس میں ایک ماہ اور جی سو دن پہلے لے گئے یہ بھی غلط بات ہے یہ غلط بات کہیں سسٹم ٹھیک نہیں ہو نا یہ چوئی صاحب یہ یہ پاکستان کو برباد کرنے جا رہے ہیں تباہ کرنے جا رہے ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ مدد پوری ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ سو دنوں میں یہ کہہ رہے ہیں کہ پانچ سار ایسے بے مقصد یہ پورا کرنا چاہتے ہیں با اختیار نہیں ہونا چاہ رہے اگر یہ عوام کی فلا چاہتے ہیں تو سسٹم کو با اختیار کریں ہمارا ساتھ دیں امپاور کریں سسٹم کو چیئرمین با اختیار ہوں گے کام ہو جائے گا ناظرین پروگرام کے اختتام کے موقع پر میں ایک ایک منٹ سب کو دوں گی اور تمام لوگ اپنی آواز بلند کریں گے آپ سے شروع کرتے ہیں ابھی میں کرپشن کی بات کروں یا بھی آپ ختم کریں آپ کا ایک منٹ ختم ہو رہے ہیں اچھا میری بات سنیں میں حفیظ حسدیقی صاحب کا جواب دینا چاہتی ہوں کرپشن پر انہوں نے بات کی ہمارے دور میں اگر پانچ سو کی کرپشن ہو رہی تھی تو ان کے دور میں پانچ ہزار کی کرپشن ہو رہی ہے پانچ ہزار کی ارکام بھی نہیں ہو رہی ہے ٹھیک ہے اچھا دیمیں میں سارے ہیں تو پہلے کہوانگی کہ عمران خان صاحب کہہ دے کہ اسی یہ ہے کرپشن دا ذکر کیتا کرپشن 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 سین سان اتھارٹی نہیں ہے ہمارے سارت کتابی نہیں ہو گا پہلے میں میٹرو پلٹن کارپریشن کے فنڈ سے میں ایک کروڑ پانچ لیکھ روپیا اپنی یونین کونسٹر میںolf کی لگوا چکا ہوں اور اب یہ کہتے ہیں کہ یہ انہوں نے میڈے مپ اے میں ایم پی ایمینے سے پیسے دی ہیں ہمیں یہاں سے ملتے تھے جو انہوں نے روک دی ہلے بہانوں سے یہ ان کے اوپر اطرازات لگاتے ہیں ہماری سکیمیں گئی ہوئی ہیں لیکن اترازات لگا کے واپس اس کے لئے ہم کوٹ جا رہے ہیں اگر اگر یہ اگر یہ دیکھیں میری بات سنیں اگر قانونی طور پر یہ گورنمنٹ جو ہے وہ ڈیویلمنٹ کے کام میں خرچ نہیں دے رہی گرانڈ نہیں دے رہی تو اس میں یہ کوٹ جائن کا پورا حق ہے یہ یہ ایک مہینہ ہو گئے ہم نے سکیمیں دیوئی ہیں یہ کیوں نہیں اس کو کر رہے وہ نہیں ساتھ دی نہیں ایک مہینے سے ہم نے سکیمیں دیوئی ہیں اگر اس میں کوئی قانونی سکم نہیں ہے تو پھر یہ کوٹ میں کیوں نہیں گئے اترازاتات میں کیوں نہیں جا رہے ہیں آج قراردال پاس کی ہے کوٹ میں جانے کی اور جو آج ہم انشاءاللہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ ہم کوٹ میں جا رہے ہیں کس کے خلاف جا رہے ہیں جو کام رکے ہوئے ہمارے اس کے خلاف جا رہے ہیں ہم ہم یہ جنگ جو ہے بلدیات کی یہ ہم ہر سطح پر لڑیں گے کوٹ میں بھی لڑیں گے ہاؤس میں بھی لڑیں گے پجاب اسمبلی میں بھی لڑیں سڑکوں پہ بھی لڑیں گے ہر سطح پہ انشاءاللہ ہم اس سٹو کو بچانے کے لیے ہر سطح پہ جائیں گے ہر مدان میں آئیں گے انشاءاللہ دیکھیں آپ پر بھی ذمہ داری آتی ہے صحافت بھی جو ہے نا ان کے پاس ایک مدان کر رہے ہیں اپنی ذمہ داری ہم نہیں آپ اٹھائیں ہمارے فرن کیوں نہیں باہل ہو رہے یہ دیکھو آپ کوٹ کیوں نہیں جا رہے کوٹ جائیں گے مگر دیکھیں تمام بلدیاتی جتنی سکیمیں ہیں نا ان کے سروے ہو چکے ہیں ان کے بجر بن چکے ہیں اور وہ لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ یہ کہاں گے آپ یہ آواز اٹھائیں یہ صدقہ جاری ہے کہ وہ گلیاں آپ کی وساطت سے چلی گئی آواز چلی گئی آب بتائیں اب میری بہن نے کہا کہ پہلے پانچ سو روپے کی کرپشن تھی ہے پانچ دار کیے ایک طرف کہہ رہی ہیں کہ پانچ دار کی کرپشن ہے پانچ سو پرسنٹ بڑھ گئی یہ کرپشن اور دوسری طرف کہہ رہے ہیں کہ کام ہی نہیں ہو رہے یہ ان کو مخالفت برائے مخالفت نہیں کرنی چاہیے ہم صرف کرپشن کا خاتمہ چاہتے ہیں بلدیاتی نمائندوں کو باہتیار کرنا چاہتے ہیں اگر یہ باہتیار سسٹم لانا چاہتے ہیں تو ہمارا ساتھ دیں ہمیں یہ پڑھ کے نہ بتائیں کہ یہ پانچ سال کے لیے آیا ہے جس کا آئی مو بولتا ثبوت دیا ہے فیو صدیقی صاحب نے آج جو قرارداد دیا ہے اس کی سارے ہاؤس نے نون لیگ نے ان کا ساتھ دیا ہے کہ شاپنگ بی ختم ہونا چاہیے اگر ان کی حکومت نے یہ شاپنگ بیگ والی سکیم کو جو ان کی قرارداد ہے اس کو پاس کرتے ہوئے شاپنگ بی بند نہ کیے تو میں امید کرتا ہوں کہ اگلی دفعہ فیو صدیقی صاحب نون لیگ کے پلیٹ فارم سے الیکشن لڑیں گے میں یہ کہتا ہوں میرا خیال میں یہ کہتا ہوں کہ فانڈ نہیں دیئے میں اپنے اکبالٹون کا ڈپٹی میر ہوں تمام چیر مینوں کو میں نے فانڈ دیا ہے اور ایک بات آخری میں کہوں گا کہ ان بیچاروں کو کچھ نہیں کہنا چاہیے یہ اپنا خانہ خراب خود ہی کرنے ہیں میں بیٹو یہ بات کرنے لگا ہوں کہ لہور والوں نے چونکہ ووڑ دیئے ہیں مسلم لیگ نون کو یہ ان سے بدلہ لے رہے ہیں اس لیے ہمارے لوگوں کے کام نہیں ہو رہے ہیں ہمارے شہر کو برباد کیا جا رہے ہیں اور کورا کرکڑ جو ہے وہ جب سے یہ آئے ہیں وہ ہمارا پراپر طریقے سے نہیں اٹھایا جا رہا ہے میں وہ ہی بات کا جواب دینے لگا ہوں کہ جو بوسٹر پمپ کوڈ عبداللہ شاہ والی میں بات کروں کہ انہوں نے بھائی نے کل ایم ڈی ایم ڈی صاحب نے اوڈر کی اکسین دانشی چودری کو بلا کے کل آپ نے اسٹیو سمیز وہاں پہ جانا ہے اور اس کا وزٹ کرنا ہے تو وہ آج آج وہ نہیں آئے افیو بھائی وہ کا بلکل جہزہ لیا جائے گا اگر کوئی کرپشن میں مفتلا ہے تو اس کو واقعی قرار سزا ملے گی دوسری بات میں کروں گزشتہ عید ازہا پہ ان کو پالیسی کر کے ایک پالیسی کے تیاد گو سرو کی انہوں نے کر لیا کہ تمام آپ آہستہ کام کریں تاکہ پی ٹی اے کی گورنمنٹ آئیے اس کو بدنام کیا جائے الحمدللہ ہم نے دن راتے کر کے پی ٹی اے کے ورکرز نے اور ایڈمیسٹریشن کے ساتھ ملکے سالڈ ویسٹ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ ملکے ہم نے کامیابی سے وہ تین روزہ جو سپائی کے مہم تھی ہم نے مکمل کیا جی صدیقی صاحب اتنی ہے میڈام صدیقی صاحب اتنی اچھی باتیں کرتے ہیں ویسے بھی ان کی جو پارٹی ہے طریقے انصاف ہے یہ انصاف کریں یہ اختیارات ہمیں دیں ہم الیکٹڈ میمبر ہیں ہم ہم ہمیں اختیارات دیں ہم کام کریں سو دن میں کچھ نہیں کیا تو آگے پان سالوں میں انہوں نے کچھ بھی نہیں کرنا آپ نے دیکھا ہے تمام لوگوں کو ہم نے آنےر ٹائم دی ہے بقائدہ یہ مجھے بتائی ہے کہ اب یہ جو سو دن گزر گئے ہیں اب کہہ رہے ہیں کہ ہمیں مزید ایک مہینہ نہیں یہ مصبتہ کہاں رہ گیا کون سے پنجرے میں بند ہے کس کے دستخط کا منتظر ہے اور یہ اگر پنجاب اسمبلی میں چلا جاتا ہے کیا آپ کی آپ کی ریپورٹنگ کا کہتی ہے کہ وہ اسی دن پاس ہو جائے گا یا پھر دیڑ لگے گی سب سے پہلے تو میں آپ کا جو پروگرم کرنے کا مقصد تھا وہ لہور کے واسیوں کو بتاؤں کہ آپ نے اس پروگرم کو بھی دیکھا ہے کہ ایک دوسرے کی بات آرام سے نہیں سننے دیتے یہی چیز جو ہے ہم پچھلے دو سالوں سے دکھا رہے ہیں کہ لہور بلدیہ عظمہ میں جو چیئر میں نے وہ ایک دوسرے کی بات سننے کے لیے تیار ہوں اور اپنا جو اپنا جو مدہ ہے وہ پیش کریں اور اسی طرح ہی اس پروگرم میں بھی یہی صورتحال رہی ہے کہ ہر بندے نے اپنی بات سنانے کی کوشش کی ہے کسی نے مہنگائی پہ بات نہیں کی کسی نے سو روزہ پلان کے حوالے سے اس طرح بات نہیں کی ہم ان سے یہی پوچھنا چاہ رہے تھے کہ یہ کیا صورتحال آپ کی اجلاس میں جو ہنگامہ رائی ہوتی ہے اس کے ساتھ جو آپ کہہ رہی ہیں وہ میری چڑیا کے پاس آگیا ہے مسفدہ بل اسی ماہ میں پیش ہونے جا رہا ہے اور اس کی تیاری جو ہے وہ مضبوطی کے ساتھ ابھی تک کام اس لیے نہیں ہو سکتے ہیں کیونکہ مسفدہ جب تک نہیں آتا ابھی تک کام اسی طرح سے لٹکے رہیں گے قانونی جو سکم ہے وہ آرے نہ آئے اس ویاء سے وہ ایک ایک چیز کو ہے وہ پورا ہاتھ ڈال رہے ہیں لاہوریوں کو میسیج دے ان کی کام کب ہونا شروع ہو جائیں گے تب ہوں گے جب تک یہاں پہ میٹر پیٹن کارپیشن میں ان کا اپنا نظام نہیں آتا طریقہ انصاف والوں کا الیکشن ہی ہوں گے اس سے پہلے کوئی کام نہیں ہوگا سب کاموں پر اگر کوئی کام ہوگا تو وہ ایم پی اے یا ڈیپٹی کمیشن لاہور کے جریح ہوگا یہاں سے کوئی کام نہیں ہوگا بہت شکریہ تمام مہمانوں کا پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے ناظرین آپ نے دیکھا کہ آج میٹر پیٹن کارپریشن کے اندر ہم موجود تھے اجلاس کے بعد کی جو کارروائی ہے تمام لوگ تمام نمائندگان کے ساتھ ہم نے آج پروگرام کنڈک کیا ہے اب بات جو سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ جب تک پاکستان تیری کے انصاف کا نیا مسابدہ پاس نہیں ہو جاتا تب تک جو شہرے لاہور کے کام ہیں وہ اسی طرح سے اٹے رہیں گے وہ اسی طرح سے تاخیر کا جو ہے وہ شکار رہیں گے آپ نے آج اپنے نمائندگان کو یہ دیکھا ہے یہاں پر کہ وہ کس طرح سے جو کام میں رکاوٹیں ہیں ان کو ہینڈل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں امید ہے کہ آج کی پروگرام کے بعد تمام منظر جو ہے وہ کلیر ہو گیا ہوگا اور کام اور جو باتیں اور جو قوانین ہیں وہ کہاں اٹے ہوئے ہیں کہاں پر فسے ہوئے ہیں یہ آپ جاننے میں کامیاب ہو چکے ہوں گے آج کی طرح سے مجھے اجازت دیجئے اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ پاکستان پائندہ بار